ٹارگٹنگ اور سیگمنٹیشن یہ میں آپ کو ہمیشہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈی ایم پلان کے اندر اس کو انکلوڈ کریں جب آپ نے اپنے اپجیکٹیوز ایڈ کر دی اور پلیٹ فارمز کو سلیکٹ کر لیا تو آپ ضرورت ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کون سا سیگمنٹ اور ٹارگٹ ہے جس کو آپ یہ میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں تو سیگمنٹیشن اور ٹارگٹنگ سے بیسکلی مراد یہ ہے کیا وہ ٹارگٹ مارکٹ اٹھاتے ہیں وہ سیگمنٹ اٹھاتے ہیں اس مارکٹ میں سے کہ جس تک آپ اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں آپ اپنی مارکٹنگ ایفرٹ تمام مارکٹ کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہوتے صرف ان چند گروپ سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے لیکن سیگمنٹیشن اور مارکٹ یا ٹارگٹ مارکٹ کرنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے یہ تیکشلی سیو منی اور لارڈ آو منی جب آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ میری جو میسیج ہے وہ اس ایج کے لوگوں تک اور اس لوکیشن کے لوگوں تک اور وہ یہ چیزیں پسند کرتے ہوں پہنچنا چاہیے تو آپ اچھے خاصے پیسے سیو کر رہے ہیں اور یہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس انیلیسز کے لیے آ رہا ہوتا ہے آپ کی کسٹومر ریسرچ کے پارٹ سے جو آپ نے پہلے کیا تھا تو سیو منی سے اگلی چیز ہے رچر کیمپین مطلب کہ جو کیمپین آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ آپ اس پرٹیکلر یوزر کو ذہن میں رکھے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ سیگمنٹیشن اور ٹارگٹنگ کرتے ہیں اور لاس کے اندر فوکسٹ کیمپین رچر بھی ہے اور فوکسٹ بھی ہے وہ ڈریکٹلی فوکس کرتی ہے اس پرٹیکلر یوزر پہ کہ جو یوزر آپ کا پوٹینشل کسٹومر ہے آپ کی کلائنٹ کا پوٹینشل کسٹومر ہے تو آئیے ذرہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاؤ ٹو سیگمنٹ یعنی کہ سیگمنٹیشن ہوتی کیسے ہے سب سے پہلے سیگمنٹیشن ہوتی ہے ڈیموگرافک بیس کے اوپر آپ اپنی پوری پاپولیشن کو ڈیموگرافکس یعنی کہ ان کی ایج کی بیس پہ ان کے انکم کی بیس پہ لوکیشن کی بیس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں پھر آتی ہے بہیوئیر یعنی کہ ان کا بہیوئیر کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ ان کے بہیوئیر میں وہ کون کون سے ایسی چیزیں جو کامن ہونی چاہیے اور یہ ہماری یوزرز میں کامن ہوں گی وہ آن لائن شاپنگ رات گیارہ سے بارہ بجے کرتے ہیں this is part of their behavior that's how you do segmentation تیسے نمبر پہ ہے جیوگرافک آپ جیوگرافک لی دیکھتے ہیں کہ کس لوکیشن میں وہ رہتے ہیں لاہور میں ہیں یا پنجاب میں ہیں یا KPK میں ہیں بلوچستان میں سندھ میں کہاں ہے جیوگرافکل لوکیشن کیا ہے یا کلکت بلتستان میں tourism oriented اور لاسکہ اندر لائف سٹائل ان کا لائف سٹائل کیا ہے کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں کتنا بڑا گھر ہے ان کے ہاؤسولل انکم کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ ان کے لائف سٹائل میں دیکھتے ہیں پھر بائنگ سٹیج کا ایک کونسپٹ ہے بائنگ سٹیج میں تین چیزیں آتی ہیں ہائی ایکچول ہائی پوٹینشل اور ایوریون ایلس ہائی ایکچول سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ یوزرز ہیں کہ جو ایکچولی کنورٹ ہوں گے آپ کی سروس کے لیے ہائی پوٹینشل میں وہ یوزرز ہیں کہ جو ہائی تو ہیں بائنگ کے لیے لیکن پوٹینشل کسٹومر ہے ہنڈ پرسن کنفرم نہیں ہے کہ وہ کنورٹ ہوں گے آپ کی سروس یا جو بھی پروڈکٹ آپ آفر کر رہے ہیں اس کو بائنگ کریں گے اور لاس کے اندر ایوریون ایلس مطلب اس میں تمام وہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آپ کی پروسپیکٹیو کسٹومر ہو بھی سکتے ہیں یا پروسپیکٹیو کسٹومر ہو نہیں بھی سکتے تو سیگمنٹ تو آپ نے کر لیا لیکن آپ ٹارگٹ کیسے کریں گے اس پرٹیکلر سیگمنٹ میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے پروفٹیبیلیٹی کی بھی اس پہ پچی سے تیس سال لوگ کی عمر کے لوگ ہیں اور وہ لاہور میں رہتے ہیں وہ میرا سیگمنٹ ہے لیکن پروفٹیبیلیٹی ان میں سے ایک پروفٹیبیلیٹی ایسا ٹارگٹ مارکٹ ہے جو زیادہ پروفٹیبیل ہے اس کمپیٹیو دوسرے لیکن دوسری لوکیشن میں لینے والے لوگ میری ٹارگٹ مارکٹ رہی ہیں حالانکہ سیگمنٹ کا حصہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ پوائنٹ ہے سائز کہ سائز کتنا بڑا ہے آپ کی ٹارگٹ مارکٹ کا ہو سکتا ہے وہ سو ہو دو سو ہو یا تین سو ہو یا اس سے زیادہ ہو ہزاروں کے اندر ہو تو آپ سائز کی بیس پہ بھی ٹارگٹ مارکٹ کرتے ہیں اور لاسٹ کے اندر پروفٹیبیلیٹی تو آپ نے دیکھ لی کتنے پیسے کما کے دے رہے ہیں لیکن پوٹینشلی یہ کتنے پیسے اندہ فیوچر بھی مجھے کما کے دے سکتے ہیں اس طرح آپ ٹارگٹ مارکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹارگٹ مارکٹ اور سیگمنٹیشن کو آپ نے لکھنا ہے ڈیٹیل میں اپنے ڈی ایم پلین کے اندر تاکہ اس کے بعد آپ کو اگزیکٹ پتا ہو کہ کونسا کسٹوم ایر ہے جس کو آپ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پروفٹیبیلیٹی اور پٹینشل گروت کو لیں گے